قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین کی جانب سے فاٹا سیکرٹیٹ کے حکام کے خلاف درنے اور مظاہرے روز کا معمول بن چکے ہیں منگل کے روز کمیونل اسادیزا نے اپنے مطالبات کے حق میں ٹیر جلا کر روڈ کو ہر قسم ٹرپے کے لیے بند کر دیا کہتے انیس ماہ سے تنخواہوں کی بندش کے باعث فاکو پر مجبور ہے سرف یہی نہیں افر بشاور سے تعلق رکھنے والے محکم سیت کے مارت اور خواتین ملازمین نے بھی ایجنسی سرجن کے ناروار رویہ اور تنخواہوں کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے کہا ایجنسی سرجن کو ہٹانے اور تنخواہ جاری تک احتجاج جاری رہے گا میرے ایفر پشاور کے سو پیرامیڈیکلز جو ہیں اس کی تنخواہیں اس کے بند کی ہیں میرے اپنے تنخواہیں دس مہینے سے بند پڑی ہوئے ایک عورت مجبوری کے تحت گھر سے نکل دی ہے تو اگر وہ اس کی تنخواہ بند کر دی جائے تو اپنے بچوں کو کس طرح پالے کی پوسیگی دوسری جو ہے سب علاقوں میں سب ایجنسیز میں سب ایفر میں جو ہے وہ ایچ پی اے منظور ہو چکا ہے اور آج تک ہمارا کوئی بھی ایچ پی اے منظور نہیں ہوا کیوں کیوں ہمارے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ رکھا جا رہے ہیں ملازمین کا کہنا تھا اپنے حق کی حصول کے لئے پرامن احتجاج کر رہے ہیں مطالبات منظور نہ ہوئے تو دما دمست کلندر ہوگا کیمرمنٹ سید امری علی شاہ کی ساتھ سیب شیرانی پیشاور اب تک